اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا انوان ہے امام مہدی علیہ السلام کا اپنے دشمنوں کے ساتھ رویہ اس کے بارے میں معصومین علیہ السلام کا میں آپ کو حوالہ دوں گا اس جنگ کا عالم کیسا ہوگا ذرارہ نے حضرت امام جاپر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کیا حضرت قائم علی محمد کی وہی ربطار ہوگی جو رسول خدا کی تھی امام علیہ السلام نے فرمایا وہ رسول خدا کے طریقوں کو اختیار نہیں کریں گے جب وہ میدان جنگ میں ہوں گے مطلب دشمن کے مقابلے میں کیونکہ دشمن کے مقابلے میں نبی اکرم نے نرمی اور ملائمت اختیار کی تھی تاں کہ وہ ان کا دل جیت لیں اور وہ حضرت سے معنوس ہو جائیں لیکن جب صاحب قائم علی محمد تشریف فرما ہوں گے تب اصل رزم فقط قتل ہوگا کوئی معافی نہیں ہے کوئی کہیں نہیں چھک پائے گا چاہے وہ رسول کے دائیں بائیں دفن ہو جائیں یا کہیں اور یہ دستور ہے اور الہی دستور ہوگا قتل کے بدلے قتل ہوگا یہ وہ روز ہے جس میں کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی ہر کوئی اپنے کیے کی سزا پائے گا لہٰذا لانت ہو اس شخص پہ جو رسول کی مخالفت کرے پھر سرکار سے ایک مرتبہ اور جناب مولا بن ہنیس نے پوچھا تھا مولا جب آپ کے قائم ظہور کریں گے تو کیا امیر المومنین علیہ السلام کی روش اختیار کریں گے اس جنگ میں جب دشمنوں سے مقابلہ ہوگا امام علیہ السلام نے فرمایا امام علیہ السلام نے دشمنوں سے نرمی اور ملاحمت کا رویہ اختیار کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے چانے والے کہ دشمن ان کے چانے والے اور شیعوں پہ مسلط ہو جائیں گے اس لیے حضرت کا رویہ ان پر تسلط اور غلبہ نہیں تھا لیکن انہیں اسیر کر لیتے تھے تاں کہ وہ ان کے بعد شیعوں پر قابو نہ پاسکیں جبکہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے قائم کے ظہور کے وقت قتل ریزی کے سوا کچھ نہ ہوگا جنگ کی کسرت ہوگی سرکار منتقم ہیں اس لیے اس وقت معین میں سوائے قتل و غارت کے مطلب انتقام کے اور کچھ پیش نہیں آئے گا یہاں پہ ایک روایت میں نے جناب محمد باکر علیہ السلام سے پڑی خدایا ایسی روایت کہ دل ایک دفعہ سہم گیا سرکار پانچویں سرکار سے یہ روایت ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضرت کا کیا پروگرام ہے کہ وہ کیا کریں گے اگر جنگ ہو جائے تو کیا پالیسی ہوگی تو اکثر لوگ حضرت کو نہ دیکھنے کی عرضو کریں گے اس لیے کہ سرکار بہت زیادہ قتل کریں گے اور قطعی طور پر پہلی جنگ قبیل قریش سے ہوگی قریش کے بعد ان کے ہاتھ میں صرف تلوار ہوگی سرکار کسی سے گفتگو نہیں کریں گے کسی کو بلا کر نہیں پوچھیں گے کہ تم نے یہ کیوں کیا کسی کی صفائی کی ضرورت نہیں ہوگی وہ غزبِ الٰہی کا دن ہوگا جو ہزاروں سال سے آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر تنظہورِ امامِ حجت جتنے بھی مظلومین ہیں سب کے قتل کا مکنمہ ہوگا اس وقت سرکار کی تلوار خون کی پیاسی ہوگی اور اس تلوار کا کام سوائی قتل کے اور کچھ نہ ہوگا اس سے پہلے کہ کوئی روئے ارز پہ پروردگار لوگوں کو مسلسل توبہ کی محلت دیتا رہا اپنے روئے پر لو توبہ کرو اور حق کے راستے پر آ جاؤ لیکن خروج کے وقت تک جس نے توبہ نہ کی اور راہِ راست پر نہیں آیا اس کے لئے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے اور اس کے بعد صرف انتقام کا دروازہ کھلا ہے ایک مزید روایت میں میں نے پڑھا تھا کہ سرکار جب انتقام کا عمل شروع کریں گے تو لوگ اس وقت اتنا گبرا جائیں گے کہ گبرا کے کہنے لگیں گے یہ قائم اعلی محمد نہیں ہو سکتے اگر رسولِ خدا کے اعلی بیعت میں سے ہوتے تو رحم کرتے مگر ان کی تلوار تو رحم ہی نہیں کر رہی تب سرکار فرمائیں گے میرے اجڈاد نے تم پر رحم کیا ایک نے نہیں میرے تیرہ اجڈاد نے تم پر رحم کیا رسولِ خدا نے کیا امیر المومنین علیہ السلام نے کیا میری جدہ سیدہ زہرہ السلام علیہ نے کیا کربلا والوں نے رحم کیا ہر آنے والی حجت میں اپنے اپنے وقت میں انتقام نہیں لیا آج میں چودہ معصومین علیہ السلام کا انتقام لینے والا ہوں میں کائنات کے ایک مظلوم کا انتقام لینے والا ہوں آج توبہ کے دروازے بند ہیں وقت انتقام ہوگا چھتی سرکار سے میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب حضرت قائم علی محمد ظہور فرمائیں گے تو ہمارے دشمنوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں ان کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر تلوار سے ان کی گردن کتا کر دیں گے انہیں نیستو نابود کر دیں گے اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن میں پروردگار یہی فرماتا ہے اس روز دشمنوں کو ان کے بالوں سے ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر گسیٹ لیں گے ان کے پاؤں اور ان کی پیشانیوں سے ان کو پکڑا جائے گا یہ وہی دن ہے جب منتقے میں علی محمد کی تلوار خون کی تیاسی ہوگی